سیلن کی شروعات رات کی اندیلے میں ایک بچی کو دکھانے سے ہوتی ہے دوفانی باری شوری کی بچی جنگل میں بلکل اکیر نکڑی تھی تب ہی وہ ایک پیٹھ کی پاہ جا کر جاکو سیوہ کلوس بنانے رکھتی ہے اب اتنی دیر میں یہاں بچی کی موم بھی آگئے جس کا نام میری تھا دونوں جنگل بھی بنے ایک گھر کے سامنے آ کر لکھتی ہے میری اپنی بیٹی کو گھر کے باہرے کھڑا کر کے اندر جاتی ہے یہاں وہ ایک بڑی عورت سے ملے جس کا نام ایمبروز تھا جو ایک وچ چڑیل تھی اب ایمبروز میری سے پوچھتی ہے کیا کام ہے تمہیں اور کس لیے آئی ہو تم میری کہتی ہے کہ میں ایک عورت پر کالا جادو کروانا چاہتی ہوں تک کہ ڈیمن شیطان اسے اپنے کنٹرول میں کر کے اس کی جسم میں آ جائے اس پر ایمبروز کام کی پیسے اور اس عورت کا خون مانگتی ہے جس پر کالا جادو کروانا تھا پیسے اور کھون لینے کی بعد ایمبروز میری کو ایک چاکو دیتی ہے یہ کہہ کر کہ جب عورت پر کالا جادو ہو جائے تو اس کے گلے پر اس چاکو سے کراوس کا نشان بنا دینا تاکہ وہ واپس نہ آسکے میری پوچھتی ہے کہ کرس کی پورا ہونے کا کیسے پتا جائے گا ایمبروز کہتی کہ کرس کی پورا ہوتی ہے اس کی گلن سے دیمن کی تین انگلیاں نکل کر باہر آنے لگیں گی یہ بتا کر ایمبروز خون پی جاتی ہے ساتھ ساتھ مندر بھی پڑھنے لگے اور اب دوڑی دیر بار ٹیبل پر رکھے موم پتیاں بھوچ جاتی ہے جس کے ساتھ ہی ایمبروز کو عجیب طرح کی آوازیں آنے لگتی ہے جو صرف کرسٹ انسان کو ہی سنائے دیا کرتی تھی اور یہاں سوچنے والی بات یہ ہے کہ ایمبروز کو یہ آوازیں کیوں سنائے دی رہی تھی جس کے ساتھ ہی اس نے پتا چل بھی گیا یہ اصل میں میری نے مجھ پر ہی کالا جادو کروا کے کرسٹ کیا رہی وہ غصی میں میری سے پوچھتی ہے کہ یہ سب کیوں کیا اور تمہارے پاس میرا کھون کیسے آیا میری غصی میں بتاتی ہے کہ یہ میری بیٹی نے نکالا تھا جب تم سو رہی تھی اور اب تبھی ایک ڈیمن پوری طرح سے ایمبروز کو پوزیسٹ پر لیتا ہے میری چاکو سے ایمبروز کی گلے پر کراوس کا نشان بنا دیتی ہے اتنے ہی دیر میں میری کی بیٹی بھی اندر آگئی جسے وہ باہر کھڑ کرتی آئی تھی اسے دیکھتے ہی ایمبروز جلدی سے پکڑ لیتی ہے تاکہ میری اندر کا ڈیمن اس کے اندر جڑا جائے اور جو ڈیمن کی انگلیاں اس کے اندر جانے لگی تھی تو بچی داندوں سے اس کی انگلی پر کٹ لیتی ہے جس کے پر دونوں ماں بیٹی وہاں سے باہر آ جاتی ہے جبکہ گھر دی اندر ایمبروز دیمن کی وجہ سے چنگا رہی تھی اب ہم ایک ریچول جادو والی کی طاب کو دیکھتے ہیں جو دراصل ڈیمن کی ہی تھی اس کے اندر میری کی تصویر رکھی ہوئی تھی جس کا مطلب ایمبروز نے اس پر جادو کیا تھا جس کا بدلہ آج اس نے لے لیا اب یہاں سے کہانی آ جاتی ہے تین مہینے کے بعد ہم ایلی نام کی ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں ہر وقت اداس دکھی رہنے لگی تھی کیونکہ حالی میں اس کی موم کی موت ہو گئی تھی یہی وجہ ہے کہ اب ایلی اپنے اس گھر کو بیچ کر شیئر میں جانا چاہتی تھی ایلی جبکہ جن میں کام کر رہی تھی تو اچانک یہ میوزک پیئر پر اس کی موم کا پسندیدہ میوزک اپنے آپی بچنے لگتا ہے جس سے وہ کافی ٹرگئی جنلی سے جا کر میوزک پیئر کو بین کر دیتی ہے اس نے یہ بھی ناوٹس کیا کہ کچھ دیر پہلی میں نے اس فوٹو فریم کو اٹھا کرکی رکھا تھا وہ بھی اپنے آپی سیدھا ہو گیا تھا جو دیکھ کر پھر سے اس سے عجیب لگنی لگا تھوڑی دیر کے بعد ایلی اپنی موم کے کمرے میں گئی فوٹو ایلیم نکال کر تصویروں کو دیکھنے لگتی ہے جہاں اس کی موم نے ایلی اور اس کے ڈیٹ کی تصویر پر نشان لگا کر چیرم کو خلاب کیا ہوا تھا تھوڑی دیر میں فون کی بیل بچی ترک لڑکی کہتی ہے کہ تمہارے لیے جوب ہے میں ایک عورت کی کیئر ٹیکر ہوں تمہاری موم نے اس عورت ایمروز کی دیکھ پال کے لیے تمہارا نام لکھوایا تھا کیونکہ اس نے بتایا تھا کہ تم ایک نرس بھی ہو اب یہ سن کر ایلی سوچ بھی پڑھ دی اسی لئے وہ اپنے دوست کو سارے بات بتا کر اسے مشفہ مانتی ہے تب اس کی دوست اسے یہ جوب کرنے کا کہہ دیتی ہے اسی ویچ اس کی دوست نے ناٹس کیا کہ ایلی کی بازو پر موٹا سا گول نشان ہے پچھنے پر ایلی بتاتی ہے کہ بچپن میں میری موم نے زبردستی سرنج سے میرا کھون نکالنے کی کوشش کی تھی جس کی وجہ مجھے پتہ نہیں ہے رات کوئی دی جب سو رہی تھی تو اسے سپنے سے کہ میری موم میرا کھون نکال رہی ہے در کر اینڈی کی آنکھ ہو گئی وہ اٹھ کر سیدھا بات رم جاتی ہے کمرے میں کسی کی ہونے کا احساس ہوا جو جیس ایلی محسوس نہیں کر پاتی یہاں تک کہ جب وہ مو دھو رہی تھی تو ہم اس کے پیچھے سے کسی کو گزرتا ہوا دیکھتے ہیں اچھانا کہ اسے اپنی موم کی آواز سنائی دی جو اسے ہی بلا رہی تھی جہ کرنے وہ جب آگے بڑھی تو سامنے اس کی موم کا بہت کھڑا ہوا تھا جو ایلی کو برا بلا کہہ کر اسے ڈڑا رہی تھی ایلی بھی کافی ٹرشاتی ہے اگلی صبح جب اس کی دوست آئی تو ایلی نے کل رات ہونے والے واقعے کے بارے میں اسے بیٹا دیا اس کی دوست مشورہ دیتی ہے لیکن تم کسی دیماغ کے ڈاکٹر کو چیک کرواؤں دراصل یہ چیزیں تمہیں اس لیے رکھائی دی رہی ہیں کیونکہ تم نے انہیں اپنی زین پر حاوی کر لیا ہے باتوں کی طرح نہیں میوزک پلیئر میں اس کی موم کا پسندیدہ میوزک پھر سی بجھنے لگتا ہے جہاں اس بار ایلی کے ساتھ ساتھ اس کی دوست بھی کافی خبر آگئی اب ایلی ان چیزوں سے تنگ آگئی تھی تو گھر سے بچنے کے لیے وہ اس جوپ کو کبول کرنے کیلئے راضی ہو جاتی ہیں اس لیے دونوں ایمبروس کی گھر جانے کیلئے نکل پڑتی ہیں گھر جندل کی بیچ او بیچ کافی عجیب جگہ پڑتا جہاں آ کر ایلی کو احساس ہوا جیسے یہاں میں پہلے بھی آ چکی ہوں یہ جب دروازے پر پہنچی تو وہاں وہی کیئر ٹیکر کھڑی ہوئی تھی جس نے ایلی کو فون کیا وہ انہیں پورا گھر دکھا کر ایمبروس کی کمرے میں نکل گئی بتاتی ہے کہ یہ اس وقت کومہ میں ہیں پوری عورت ایمبروس کی ایک بیٹی بھی تھی جو ایلی چھوڑ کر چلی گئی تھی اور اب جیسے یہ لوگ کمرے سے باہر آئے ایک تم سے ایمبروس آنکھیں کھولتی ہیں جو دیکھتے دیکھتے پوری طرح کالی ہو گئی تھی یعنی کہ وہ کومہ میں نہیں بلکہ پوزیسٹ تھی اب یہاں کا سب کچھ ایلی کی دوست کو کافی عجیب لگا اس لیے اب وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ یہاں جواب کری یہ بات اس نے ایلی کو بھی گئی پر کیونکہ وہ ہاں کر چکی تھی تو اب اسے یہاں رکھنا ہی تھا پر جیسے تیسے وہ اپنی دوست کو منا کر یہاں سے بیٹی دیتی ہے تب ہی کیئر ٹیکر بھی چلی گئی اور اب ایلی ایمبروس کی پاس آ کر اسے بات کرنے کی کوشش کرتی ہے اپنے بارے میں بتانے لگی دیکھتی ہے کہ ایمبروس کی ٹانگو پر بھی عجیب تھرانکی نشان بنی ہوئے ہیں اچانک ہی ایمبروس آنگی گھتی ہے اس کی طبیعت بھی کرنے لگی کیونکہ ایمبروس سے عجیب طرح کا چپ چپا لیکوٹ نکلنے لگتا ہے جسے دیکھ کر ایلی کافی خبرہ گئی وہ ٹیشو سے اسی صاف کرتی ہے اب اچانک ہی دروازہ اپنے آپی بندوں نے کھلنے لگتا ہے جس کے ساتھ ہی اس کی موم کی آواز آنے لگی جو ایلی کو بلا رہی تھی وہ خبرہ تو رہی تھی لیکن آواز کا پیچھے کرتی ہوئے باہر گئی جہاں دھوڑ میری کی بیٹی کری تھی وہ ایک دم چپ تھی گوڑ سے ایلی کو دیکھ رہی تھی رات کی وقت ایلی جب گھر سے باہر بیٹھے ہوئی تھی تو اسے پھر سے اپنی موم کی آواز سنائے دینے لگتی ہے پر اس پر وہ نظر انداز کر کے ایمبروس کی قبلیے میں گئی اسے چیک کرنے جہاں اس کی آنکھ لگ چاہتی ہے اس دیچ ڈیمن کا ہاتھ ایمبروس کی مو سے باہر آنے لگا تاکہ ایلی کی اندر جا سکی پر جیسے اس کی انگلی ایلی کی مو کے پاس آئی تبھی فون کی بیل بچاتی ہے جس سے ایلی کی آنکھ کھل گئی اور ڈیمن کا ہاتھ وہاں سے ہوای بجاتا ہے فون پر اس کی دوست ہوتی ہے جس کا حال جل پوچھ رہی تھی اور اب اچھانکی سوٹ سے کھڑتی پر آ کر کوئی چیز لگ جاتی ہے جس سے کھڑتی کا کاش ٹوٹ گیا چیک کرنے ایلی جب باہر رہی تو دروازے کے سامنے گلہ سڑا سیپ پڑا ہوا تھا جس کے ساتھ ایک نوٹ کو بھی لگایا ہوا تھا اسے وارن کیا جا رہا تھا کہ وہ یہاں سے چلی جائے ورنہ اچھا نہیں ہوگا ایلی دیکھتی ہے کہ سیپ میں سے کیڑے نکل رہی ہیں اس لیے وہ فوراں سیپ پھینک دیتی ہے اسے عجیب لگا اس لیے پولیس کو یہاں بھولا دیتی ہے پولیس آسی سر جب آیا تو سیپ کو دیکھ کر کہتا ہے کہ یہ کسی بچی کی شرالت لگ رہی ہے آگے وہ بتاتا ہے کہ اس جواب کی بارے میں کئی ساری عجیب باتیں بشور ہیں لیکن میں ان کو صرف منگھڑت باتیں ہی سمجھتا ہوں اگلی صبح ایلی جب جوگنگ کر رہی تھی تو اسے پھر سے میری کی بیٹی نظر آتی ہے اس بار بھی وہ شاک کری ہو کر ایلی کوئی دیکھ رہی تھی یہاں وہ اسے بات پہنے کے کوشش کرنے لگی لیکن وہ بچی بینا کوئی جواب دیئے وہاں سے باگ جاتی ہے گھر آنے پر پھر سے اس کی دوست کا فون آیا ایلی جو فون اٹھاتی ہے تو اس کی دوست نے بتایا کہ میں کیئر ٹیکر کے بارے میں چاند بین کر رہی ہوں کیونکہ وہ مجھے کافی عجیب عورت لگی تھی اور ہاں تم بھی اپنا خیال لگنا اور ایک دم الیٹ رہنو رات کے وقت ایلی جو برش کر رہی تھی تو اسے نیچی والے فلور سے عجیب طرح کی آوازیں آنے لگتی ہے یہی نہیں جب وہ سو رہی تھی تب بھی کچھ آوازوں سے اس کی آنکھ کھل گئی تھی وہ ایمبروز کی کمرے میں جانے لگے چیک کرنے وہ دروازے کی باہر ہو گئی کیونکہ آوازیں اندر سے آ رہی تھی کان لگا کر جب اس نے سنا تو ایسا لگا تھا جسے کوئی سپل پڑھ رہا ہو یعنی جدوی الفاظ منتر وغیرہ اور اسی کے ساتھ ایمبروز کی مو سے مکھیاں نکلنے لگتی ہے آوازیں تیز ہو گئی تھی اسے لگا تیا ایمبروز کی بیٹی ہے اس لیے وہ جلدی سے اندر آ جاتی ہے لیکن وہاں پر کوئی نہیں ہوتا جس سے وہ بوری طرح گھبرا جاتی ہے پر خود کوئی شان کرتی وہ پھر سے سونے کے لیے چلی گئی جہاں اسے اپنی موم کا ڈراؤنا سپنا آتا ہے جس نے وہ اسی گھر کے باہر ہوا میں لٹکی ہوئی تھی اور ایلی کو سپ پھینکا مارنی رکھتی ہے یہ بھی کہتی ہے یہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی اور اب یہ بھیانک سپنا دیکھ کر ایلی کی آؤں کھول گی وہ ناٹس کرتی ہے کہ میرے داؤں گو پر اچھی برانگیں نشان بنی ہوئے ہیں ایلی کی دوست اپنے دیڈ کی پاس دیں جن سے اس نے ایمبروز کی گھر کے جانکاری نکلوائی تھی یا وہ ایمبروز اس کی بیٹی کی باری میں تو جن کاری نکلوائی تھی لیکن کیا ٹیکر کے بارے میں انہیں کچھ بھی پتہ نہیں چل پاتا ادھر ایلی سے میں نے میری اور اس کی بیٹی آ دیئے یہاں میری اپنی بیٹی کو اس لیے لائی تھی تک کہ وہ ایلی سے معافی مانگی کیونکہ اس نے ہی اس رات سپ کی ساتھ وہ ناٹ پھینکا تھا ساتھی وہ ایلی کو یہ بھی کہتے کہ تمہیں یہاں نہیں ہونا چاہیے میں تمہیں بل سٹیشن تک چھوڑ آتی ہوں میں گھر چلی جاؤ کیونکہ یہی تمہاری بھی بیتر ہے ایمروز تو کبھی مر چکی ہیں اور اندر جو نیٹی ہیں وہ ایمروز نہیں ایک دیمن ہیں اس کی باتوں پر ایلی کو یقین نہیں آتا اس لیے میری بتاتی ہے کہ دونوں ماں بیٹی کو میں نے ہیل میں کیا تھا اب ایمروز کی بیٹی اپنی ماں اور خود کو وہاں سے ازاد کرنا چاہتی ہے جس کے لیے انہیں ایک جوان لڑکی کا جسم چاہیے اور وہ گھر تم جو ان کو مل گئے اور وہ تمہاری ذریعے اپنا یہ مشن انجام دیں گی تمہیں ایک طرح سے اپنے لئے استعمال کریں گی یہ سن کر بھی ایری کو یقین نہیں آتا اس لیے وہ پرس کو یہاں بلانے کی دھنگی دیتی ہے میری کو کہتی ہے کہ جاؤ یہاں سے کیونکہ تم فضول باتیں کر رہی ہو اور تمہاری بیٹی چھوڑ ہے اس نے میرا فون چھوڑایا ہے میری کہتی ہے کہ میری بیٹی کو چھوڑ وہ نہیں ہے وہ تمہیں بس وارنڈ کرنے آئی تھی کہ تم یہاں سے چھوڑے جاؤ ایری کہتی ہے کہ اگر یہی بات ہے تو یہ چیز وہ زبان سے بھی تو کہہ سکتی تھی نا یہ بولتے کیوں نہیں ہے اس پر بچی اپنا مہو کھول کر دکھاتی ہے اور میری بتانے لگی اس لیے کچھ نہیں بولتی کیونکہ اس کی زبان نہیں ہے جو دیکھ کر ایری کو بہت برا لگتا ہے اسی بچی پر ترس بھی آیا میری ایری کو بتاتی ہے کہ میری بیٹی کی زبان پر دائشہ ہی نہیں تھی ڈاکٹرز نے بتایا کہ زبان اس کی تھی لیکن جب وہ پیدا ہوئی تو اندر ہی ختم ہو گئی مجھے پتایا کہ ایسا کیوں ہوا اس کی زبان کسی نے کھا لی تھی جو اس وقت میری بیٹی کی اندر تھا مجھے شک پڑتا ہے کہ وہ آج بھی اس کے اندر ہے وہ یہاں درچل دیمن کی بات کر رہی تھی اور اب وہ یہاں بتاتی ہے کہ ایک بار میرا ہزبنڈ ایمبروز کی بیٹی کی پیار بھی پڑ گیا تھا لیکن جب میری ایزبنڈ نے اسے چھوڑا تو وہ دکھی ہو کر یہاں سے بھاگ گئی وہ سب دیکھ کر ایمبروز کو اپنے بیٹی کے لیے بہت برا لگا میری ایزبنڈ سے بٹھلا لینے کے لیے اس نے ان پر اور میری بچوں پر کالا جادو کر دیا یہی وجہ ہے کہ میری بیٹی ایسی پیدا ہوئی ادھر لائیوری میں کیا ٹیکر ایلی کی دوست پر نظر رکھے ہوئی تھی یہاں وہ ایمبروز اور اس کی بیٹی کی پیار بھی پڑ کر کھپرا چاہتی ہے اور اب یہاں اسے یہ سب پتہ چل گیا تھا کہ اصل میں یہ ٹیکر ایمبروز کی بیٹی ہے میری کہتی کہ مجھے کالے جادو ڈیمن سپیلز وغیرہ پر یقین نہیں ہے میری کہتی کہ پہلے ہم لوگوں کو بھی نہیں تھا لیکن جب میری دوسری بیٹی پیدا ہوئی تو ایک ہفتے کی بعد ہی وہ مر گئی حالانکہ اسے کچھ تھا بھی نہیں بس طبیق سے ہمیں بھی ان سب چیزوں پر یقین ہو گیا سب چیزوں قضی میں دار میرا ہزبن خود کو مانتی تھی جس کے بعد میں نے اور میری بیٹی نے ایمبروز سے اس چیز کا بدلہ لیا جس کے بعد وہ پھر سے ایلی کو وارن کرتی ہے کہ وہ یہاں سے چلی جائے اور خود بھی چلی جاتی ہے ایلی کی دوست جو پہلے کافی خبرائی ہوئی تھی ایلی کے لیے فکر ہونے لگی اسی نے وہ فوراں وہاں جانے کے لیے نکل جاتی ہے راستی میں بار پر وہ اسی کال بھی کر رہی تھی لیکن ایلی فون نہیں اٹھاتی ادھر ایلی کو پھر سے عجیب آوازیں آنے لگی تو چیک کرنے وہ پھر سے ایمبروز کے کمرے میں گئی لیکن وہاں اسے کچھ بھی عجیب نہیں ملتا وہ جب کچھن میں گئی تو کام کے دوران اسے فرش پر بنے خوفیہ دروازے کا پتہ چن جاتا ہے یہ دروازہ کال کر ایلی بیسمن میں آگئی جہاں بھی سپیلز ڈیمن کی نشان بنی ہوئی تھی ایلی کو اپنے ڈیٹ کی بھی تصویر ملی مطلب اس کی موم نے بھی اپنی ایسمن پر کالا جادر سپیل کروایا تھا یہی پر ایلی کو خون کے چھوٹے سی بوٹل بھی ملی جس پر اس کا ہی نام لکھا ہوا تھا یہی دیکھ اسے کافی حیرت ہوئی لیکن تب ہی وہاں سے چھوٹ کر نیچے گئی ٹوٹ جاتی ہے اس کا سارا خون سایا ہو جاتا ہے اب تک ایلی خود بھی کافی در گئی اس نے وہ اوپر جا کر اپنی دوست کو کال کرنی لگی لیکن فون لگی نہیں رہا تھا ادھر ایلی کی دوست کے پاس کوئی ایلی بن کر میسیج کرتا ہے کہ میں ایمروز کے گھر سے آگئی ہوں یہی دیکھ کر اس کی دوست کو تسنی ہوئی تو بیچ رہ سے سی وہ گاڑے موڑ لیتی ہے ایلی کو پھر سے عجیب آوازیں آنے لگی اس نے وہ ایمروز کی کمرے میں گئے چیک کرنی وہ اس کی گھردن دیکھتی ہے جہاں پر کراس کا نشان بنا ہوا تھا اور یہ دیکھ کر اب اس کو میری کی باتوں پر یقین ہو گیا تھا وہ ڈر گئی چلدی سے باگنے کی کوشش پڑتی ہے لیکن دروازہ نہیں کھلتا کیونکہ کسی نے ڈاؤٹ کر دیا تھا اور تب ہی بیٹھ کے نیچے سے ایلی کی موم کا بوت نکل کر باہر آتا ہے بلی طرح اسے دنانے لگتا ہے جس کے بعد ایمروز کی موہ سے ڈیمن کا ہاتھ باہر نکل کر ایلی کی طرف بڑھنے لگا وہ ڈر دی سو اور سو سے چلنانی لگتی ہے ادھر ایلی کی دوست جب اس کی گھر آئی تو یہاں اسے وہ نہیں بلکہ کیا ایٹیکر ملی یعنی کی ایمروز کی بیٹی جس کا مطلب کہ ایلی کا فون اس کے پاس تھا اور اس نے اس کی دوست کو میسیج کیا تھا وہ اپ ایلی کی دوست کے پیٹ میں چاکو گوسا دیتی ہے اس نے میں جوابیں وار کیا وہ اسے کانچ کی بودل مان کر بھاگنے کی کوشش کرتی ہے لیکن پیچھے سے آ کر وہ ایلی کی دوست کو پکے لیتی ہے ایلی بھی بچ کر کمرے سے باہر آ گئی تھی وہ ایج کا بیٹھی ہوئی تھی کہ تب یہاں پولیس آفیسر دوبارہ آ گیا ایلی اسے بتاتی ہے کہ ایمروز مر چکی ہے لیکن وہ یقین نہیں کرتا کیونکہ اسے اندر سے آوازی آنے لگتی ہے جہاں وہ ایلی کی منہ کرنے کے بعد بھی اندر چلا جاتا ہے ڈیمن ایک دم سی آفیسر پر جھپٹ پڑا نیچے گرا کر اس کے جانے لیتا ہے کافی دیڑ تک بھی آفیسر کیونکہ باہر نہیں آیا اس لیے ایلی اندر جا کر چیک کرتی ہے جہاں ڈیمن آفیسر کی ناش کو کھا رہا تھا یہ بھیانک نظرہ دیکھ کر وہ ڈرگی جلدی سے بھاگ کر باہر آئی دوسری آفیسر سے مدد مانگنے لگتی ہے لیکن ابھی اچانک ایلی کی دوست اپنے گاڑی لے کر وہاں آ جاتی ہے اس نے گاڑی زور سے ہی آفیسر کی گاڑی کو ماری جس سے آفیسر کی موت ہو چاہتی ہے گاڑی کا بھی برا حال ہو گیا لیکن اس میں ایلی کی دوست بھی کافی زکمی ہو گئی تھی ایلی کو بہت برا لگا وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر اپنی دوست کو باہر نکالتی ہے پر یہاں ایک گریزٹ آیا پتہ چلا کہ وہ ایلی کی دوست نہیں بلکہ ایمروز کی بیٹی ہے جس نے اس کی دوست کو مار دیا تھا اور اب وہ یہاں اس کی چھلے کی جیل لگا کر ہی آئی تھی جو دیکھر ایلی کو کافی گوا لگا اور اب وہ ایلی کو بھی مار کر بھی ہوش کر دی تھی ہے اسے جب ہوش آئی تو سامنے ایمروز کی بیٹی تھی جو اس کا کھول نکال رہی تھی ساتھی وہ ایلی کو بتاتی ہے کہ تم بچ پر میں اپنی موم کی ذات یہاں آئی تھی وہ اپنے اس پر پر سپیل کالا جادو کروانے آئے پر کیونکہ اس کی پاس پیسی نہیں تھی تو اس نے ہمیں تمہارا کھول دے دیا جسی میری موم نے ضرورت کے وقت کے لیے رکھ دیا تھا پر وہ کھول تم نے بوتل توڑ کر زائع کر دیا اس لیے اب میں نے پھر سے تمہارا کھول نکال لیا ہے تمہاری موم جانتی تھی کہ یہ وقت ضرور آئے کا اس لیے شرمندہ ہو کر اس نے اپنی جان لی لی ایلی پوچھتی ہے پر تم نے میری دوست کو کیوں مارا پر فوق بلا کوئی جواب دیئے اسے مان کر ایک بار پھر بے ہوش کر دیتے ہیں اب کی بار جب اسے ہوش آئی تو وہ خود کو گول شکل کی اندر بنی پینٹا گرام پر لیتا ہوا پاتی ہے ساتھ میں ایمروز بھی تھی اور یہاں اب اس کی بیٹی کوئی ریچول جادو کرنے والی تھی تب ہی وہ ڈیمن کو ایلی کے اندر بھیٹ سکی حالانکہ ایلی اسے منع کرنے کی کوشش بھی کرتی ہے کہ وہ ایسا نہ کرے تو یہ اپنی مام کو ٹھیک کرنے کیلئے کر رہی تھی لیکن یہاں پر الٹائی ہو گیا اور اب اس سے پہلے ڈیمن ایلی کے اندر جاتا میری یہاں پر آ جاتی ہے وہ ایمروز کی بیٹی کا گلہ گھوٹ کر اس کی جانے لیتی ہے وہ اب کچھ سپیلز پڑھ کر ڈیمن کو ایلی سے دور اٹھانی لگتی ہے تب ڈیمن اسے چھوڑ کر اب میری کو پکڑ نیتا ہے تب ہی ایلی ازاد ہوتے ہی چاپو لیتی ہے اور ڈیمن کی بیٹ پر کروس کا نشان بنا دیتی ہے جس سے وہ تڑپنے لگتا ہے فوراں یا میری کی بیٹی بھی آگئی جو ڈیمن کو آگ لگا دیتی ہے اور اب ڈیمن پورا جلنے لگا ساتھی گھر کو بھی آگ لگ جاتی ہے ہر جیس جل کر راہ کھونے لگی جبکہ یہ کنم پاہی را بھی آگ میں جل کر ایلی کی موم کا بھوت بھی قطب مچاتا ہے اور تب ہی دروازہ برد ہو جاتا ہے ایلی اپنی موم کی پسندیدہ سیڈی توڑ کر ان کی قبل پر جا کر رکھ دیتی ہے یہ اگلی دن جب ہسپیٹل میں وہ کام کر رہی تھی تو ایک بند وارڈ میں جانے پر اسے سامنے ایمبروز کی بیٹی دکھائی دی جو کافی زکمی حالت میں ایلی کی موم کا پسندیدہ گانہ کا آئی تھی دراؤنی بات یہی تھی کہ اس لئے سبھی مریضوں کو مار کر فانٹ کاریا ہوا تھا جس سے ہم سمجھ پائے کہ اس لئے ایمبروز کی بیٹی مری نہیں تھی بلکہ صرف بیہوش ہو گئی تھی اور اب ڈیمن اس کے اندر آ گیا تھا یہی دیکھ کر ایلی بولی طرح ڈر گئی زور زور سے چندانی لگتی ہے مطلب اپنی آسانی سے وہ ایلی کا پیچھا چھوڑنے والی نہیں اور اسی بھیانک اینڈنگیں ساتھ ہی اس فیلم کی کہانی یہی پر کھٹ ہو جاتی ہے